ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے گوگل پے ایپ کا پن اور اپنی جی میل آئی ڈی کا پاسورڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ اینڈ تک بنے رہیے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے گوگل پے ایپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے گوگل پے اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب سب سے پہلے گوگل پے ایپ ہم سے ہمارا پن مانگے گا جو کہ ہم بھول چکے ہیں تو ہم اس پن کو کیسے ریسیٹ کر سکتے ہیں کیسے نیا بنا سکتے ہیں تو اس کا پروسیس ہم آپ کو بتاتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گوگل پے ایپ ہم سے 48 کا پن مانگ رہا ہے تو ہم یہاں پر کوئی بھی گلس سلط پن انٹر کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے انکریکٹ پن پلیس ٹرائی اگین اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فارگٹ ان پن تو ہم یہاں پر اس والے آپشن پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر ریسیٹ گوگل پن کا پیج اوپن ہو جائے گا اور سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنی جی میل آئی ڈی کا پاسورڈ انٹر کرنا ہوگا جی میل آئی ڈی اوپر یہ طرف شو ہونے لگے گی اور اس کا جو بھی پاسورڈ ہے وہ ہمیں یہاں پر انٹر کر دینا ہے اب اگر آپ اپنی جی میل کا بھی پاسورڈ بھول گئے ہیں تو ہم یہاں پر آپ کو جی میل کا پاسورڈ بھی فارگٹ کرنا بتاتے ہیں نیا کیریٹ کرنا بتاتے ہیں اس کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے فارگٹ پاسورڈ تو ہم یہاں پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد نیکسٹ پیج اوپن ہوگا یہاں پر تو اگر آپ کو اپنی جی میل کا پاسورڈ معلوم ہے تو آپ انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ ریکاوری تو ہمیں یہاں پر اپنا last password enter کر لینا ہے تو last password میں بھی آپ کچھ بھی enter کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے two press کیا اس کے بعد ہمیں next والے option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد next page open ہو جائے گا یہاں پر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں دو option دیکھنے کو ملیں گے no it's not me اور yes تو ہمیں یہاں پر yes والے option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر next page open ہوگا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے create a strong password تو ہم یہاں پر اپنی gmail id کا ایک نیا password create کر سکتے ہیں تو جو آپ کا password ہونا چاہیے وہ alphabets میں بھی ہونا چاہیے special character میں بھی ہونا چاہیے اور numbers میں بھی ہونا چاہیے جس طرح سے یہاں پر جیسے کی میرا نام ہے نومان خان تو میں یہاں پر سب سے پہلے enter کرتا ہوں nk n یہاں پر میں نے capital میں رکھا اور small k اس کے بعد یہاں پر ہم special character میں دے دیتے ہیں add the red اس کے بعد ہم numbers میں دے دیتے ہیں 1,2,3,4,5 ہم نے یہاں پر enter کیا یہ ایک strong password ہے ہمارے password میں capital letter بھی ہے small letter بھی ہے special character بھی ہیں اور numbers بھی ہیں یہ strong password ہے اور confirm password میں بھی ہمیں یہ password enter کر دینا ہے ویسے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی password enter کر سکتے ہیں کوئی بھی password set کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے save password تو ہمیں یہاں پر save password والے option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے create your google account pin مطلب کہ یہاں پر جو ہمارا 48 کا جو google pay کا pin ہے وہ ہمیں یہاں پر enter کر لینا ہے ہم یہاں پر نیا بن سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اپنا نیا google pay کا pin number بنا لینا ہے تو اب جیسے کی یہاں پر ہم اپنا google pay کا pin enter کر لیتے ہیں 2564 اس کے بعد یہاں پر ہمیں confirm pin میں بھی اپنا password enter کر لینا ہے 2564 تو ہم نے یہاں پر اپنا google pay کا password set کر لیا ہے 2564 اس کے بعد ہم یہاں پر create pin والے option پر click کر لیں گے click کرنے کے بعد جو ہمارا پاسورڈ ہے گوگل پے کا جو پن ہے وہ اب ری سیٹ ہو چکا ہے اب جو ہم نے پاسورڈ سیٹ کیا ہے وہ ہمیں یہاں پر انٹر کر دینا ہوگا اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنا جو پاسورڈ انٹر کیا تھا اس سے ہم یہاں پر لاغ ان ہو چکے ہیں سکسیس فولی اور یہاں پر گوگل پے کا ہوم انٹرفیس بھی اوپن ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ہم اپنے گوگل پے آپ سے ایزلی کوئی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور جو ہمارا پن ہے گوگل پے کا وہ بھی چینج ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے آپ اپنے گوگل پے کا اگر پن بھول گئے ہیں یا پھر آپ اپنی جی میل کا پن بھول گئے ہیں تو آپ ہمارے پروسس سے اپنے پاسورڈ کو ری سیٹ کر سکتے ہیں نیا کریٹ کر سکتے ہیں تو اگر اب بھی آپ کے مند میں کوئی بھی اس طرح کا ڈاؤٹ ہے یا کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں ہم آپ کے کمنٹ کا ریپلائی ضرور کریں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کو ابسکرائب کر کے بیل نوٹیفگیشن پر ضرور پریس کر لینا تھینکیو